بسم اللہ الرحمن الرحیم محروقیوں کے مطلق جو نام تبدیل کر کے ویب سائٹس بناتے ہیں پاکستانی عوام کو لوٹتے ہیں آج ہم بات کریں گے ان فرادیوں کے مطلق جو آسان کارک میٹی کا جانسہ دے کر پاکستانی عوام کو لوٹتے ہیں پھر کوئی بھی نئی ویب سائٹ لانچ ہوتی ہے اس میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں آج ہم بات کریں گے اس نصرباز کی جو اپنے آپ کو کوچ کے علوانہ پسند کرتا ہے اس چہچا خام خاکی جس نے پاکستانی عوام کو بی فور یو جب ڈوبنے لگی تھی تو ان کو ٹرک کی بتی کی پیچھے لگایا تھا ان راجہ ریاض صاحب کی کہ جنہوں نے سکیور ہینیکس کے نام پر ایک نئی ویب سائٹ بنائی جب وہ لانچ نہ ہو سکی تو پھر لوگوں کو لوٹنا ایک نئے نام سے شروع کر دیا اس راجہ ریاض کی بات کریں گے کہ جو ماضی میں یہ ڈراما کرتا رہا کہ ڈبل این نہیں سنگل این والی کمپنی ہے پھر ڈبل این والی کمپنی ہے اس راجہ ریاض کے متعلق کہ جو ہوئی نام کی کمپنی بناتا ہے یا ہوئی نام کی کمپنی ب عوام کو لوٹتا ہے جب جیل میں جاتا ہے تو اپنے بھائی کے بیماری کا بہانہ بناتا ہے اور لہور کے ان مداثرین کو توپی پینا کر کہیں غائب ہو جاتا ہے بات کرتے ہیں کیشورت کے اوپر ناظرین کیشورت میرا یہ دعویہ سیفور رحمان خان نیازی کا جو فرنٹ مین ہے راجہ ریاض جن کو کوچ راجہ ریاض کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن میرے نزدیک وہ راجہ نوصر باز ہیں کہ جس طرح کی وہ نوصر بازی کر رہے ہیں یہ وہی راجہ ریاض ہیں کہ جن کے متعلق شاہ فیصل نے اس قدر بھیانک ان کے چہرے سے پردہ اٹھایا تھا کہ انسان کے انسان کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے یہ وہ راجہ ریاض ہیں کہ جب شاہ فیصل نے لبکشائی کی تو انہیں نے الزام لگایا کہ ان کی بیٹی دیکھیں بیٹکیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں انہیں نے کہا جی میری سابزادی کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی گی یہ وہ راجہ ریاض ہیں کہ جن کا ایک سابزادہ رالپنڈی کے سکس روڈ میں ایک ایکسچینج چلاتا ہے ایک کال سینٹر چلاتا ہے یہ وہ راجہ ریاض ہیں کہ جو تین ماہ چھ ماہ ایک جگہ پہ رہتے ہیں پھر وہاں سے بوریا بھی اس طرح اٹھاتے ہیں اور کسی دوسری جانب کسی دوسری جگہ کسی دوسری قصبے میں جا کے پڑاؤ کرتے ہیں پھر وہاں پہ چکنی چپڑی باتیں عوام کو سناتے ہیں تاں کہ لوگ ان کو پیسے دیں یہ وہ راجہ ریاض ہیں کہ ان کو گرفتاری کا اتنا خوف تھا کہ یہ پاکستان سے باگ کر دبئی بیٹھ جاتے ہیں اور اب پاکستانی عوام پاکستانی اداروں پر ہزتے ہیں کہ اتنا بڑا فراد کر کے ہیں اور کسی نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا یہ وہ راجہ ریاض ہے ناظرین کہ جب یہ گرفتار ہوتے ہیں تو پاؤں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا رہا مجھے ماف کریں ناظرین کیشورت میرا یہ دعویٰ تھا کہ سیفو رحمان خان نیازی کیا ان کے فرنٹ بین راجہ ریاض اور اب اس کیشورت نامی ویب سائیڈ میں وہ بہروپیے وہ نصرباز شامل ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے ماضی میں آسان کار کمیٹی کے نام سے ایک لوگوں کو چونہ لگایا اب وہ لوگ مجھے تو حیرت عدتی ہے ان نصربازوں کے اوپر جن کا نام ایک کا نام انعیت ہے ایک کا نام ڈاکٹر ارشد علیہ اب ڈاکٹر اپنے ساتھ وہ لکھواتا ہے کیونکہ ڈاکٹر مقدس پیشہ ہے میرے نزدیک وہ جانوروں کا ڈاکٹر ہوگا میرے نزدیک وہ ڈاکٹر ہوگا نصربازوں کا ڈاکٹر ہوگا وہ نصرباز ہوگا جو پاکستانی کی جیبوں کو کاٹنے کی ڈاکٹری کرتا ہوگا اور ایک ان کے ساتھ ایک اور شخص ہے وکار علی ناظرین یہ تینوں بھی مجھے بڑ ہیرانگی ہوتی ہے پاکستانی مجبور عوام پر کہ ان کو نصرباز کتنے سہانے خواب دکھاتے ہیں اور پھر ان کو اپنی چھتری کے نیچے لیتے ہیں اور ان کو لوٹتے ہیں اور پھر ہمارے پاکستانی ادارے بھی ایسے ہیں کہ ان کو آپ درخواست ہیں تو صدیوں و درخواست آپ کی سنی ہی نہیں جاتی کیونکہ یہاں پہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ یہاں پہ پیسہ جسنا راجہ ریاض کا ایک وائس نوٹ تھا جس میں وہ کہتا تھا کہ کوئی بھی کمپنی آتی ہے تو اس سے پہلے وہ اداروں کو خریدتی ہے وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں چلاؤں گا ان کا وائس نوٹ لیکن یہاں پہ اب راجہ ریاض نے کیشورت کے نام پر اب ڈیڑھ سو جو ڈالر ہے اس کی کوئی انویسمنٹ کرے گا تو اس کو ایک موبائل فون دیا جگا ناظرین میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ ڈیڑھ سو ڈالر اگر مجودہ وقت میں آپ اندازہ لگائیں صرف دو سو کا بھی ڈالر لگائیں تو ڈیڑھ سو کو دو سو سے ملٹیپلائی کریں دیکھیں کتن پیسے بنتے ہیں اور آپ کو ایک بارہ ہزار پہ والا پندرہ ہزار پہ والا موبائل گفٹ کیا جاتا ہے پھر تین سو ڈالر پہ آپ کو لیپ ٹاپ دیا جاتا ہے جو آٹھ سے دس ہزار پہ میں آپ کو سکس روڈ سے مل جاتا ہے پھر اس کمپنی میں یعنی کہ اس ویب سائٹ میں کیشورت میں وہ جو تین نو سربازوں کا میں نے نام لیا تھا جو کار کمیٹی کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹ چکے ہیں جن میں ایک وقار علی ہے ایک ڈاکٹر ارشد اور ایک ان کے ساتھ ایک اور شخ سیت ہے انایت علی اب یہ لوگ بھی انہمات لے رہے ہیں ان راجہ صاحب سے کہ جن کا خود ماضی اتنا داغدار ہے کہ جہاں سے آپ کسی سے بھی آپ بات کریں گے نیٹ ورک انڈسٹری میں وہ آپ کو بتائے گا وہ وہ پہلے آپ سے پوچھے گا کہ وہ چاچا خامخواہ کیونکہ چاچا خامخواہ کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں تو خدا رہا یہ کیشورت میں آپ انویسمنٹ مت کریں کیونکہ اب جس طرح سیفور رحمان خان نیازی کی جب کشتی جا رہی تھی تو اس میں سوراہ کرنے والا راجہ ریاض تھا اب کیشورت سیفور رحمان خان نیازی بناتا ہے راجہ ریاض کو ایم ڈی بناتا ہے سی او بناتا ہے چیئرمین بناتا ہے ایکس وائزی جو بھی بناتا ہے لیکن میرا دعویٰ اپنی جگہ سٹینڈ کرتا ہے کیشورت راجہ ریاض اور سیفور رحمان خان نیازی کے کل میں انشاءاللہ آپ کو ثبوتوں کے ساتھ بتاؤں گا کہ کیشورت نامی ویب سائیڈ آپریٹ کہاں سے ہو رہی ہے کس کے نام پر یہ ریجسٹرڈ ہے پھر راجہ ریاض اپنا جو دعوی� شخصیت کون ہے راجہ ریاض کی جو بیٹے ہیں ان کا اس ویب سائیڈ میں کیا عمل دخل ہے اور یہ جو تین نصر باز جو کار کمیٹی والے میں نے آپ کو بتائی ہے زبان سے دیام ہے کہ انہوں نے کار کمیٹی کے نام پر پاکستانی عوام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کیا تھا خدا رہ کیشورت نامی ویب سائیڈ میں آپ انویسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ